اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو آئی ہوب دیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پاسٹ انڈیفنیٹ جو ٹینس ہے وہ سمجھانے جا رہا ہوں اور اس ٹینس کو میں ایک سینٹنس کا استعمال کر کے ایک کمپلیٹ جو ٹینس ہے یہ آپ کو سمجھاؤں گا پاسٹ انڈیفنیٹ اچھا پاسٹ انڈیفنیٹ میں کیا ہوتا ہے جی کہ یہ ماضی کی بات کرتا ہے نیر پاسٹ کی بات کرتا ہے اس میں کوئی واقعہ جو ہے وہ ریسنٹ جو پاسٹ ہے یعنی تھوڑ دیر پہلے یا کچھ دن پہلے کی بات آپ کر لیں نیر میں کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جی سمپل آپ نے سیکنڈ فارم آف ورپ جو ہے نا وہ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے رولز دیکھ رہے ہیں use سیکنڈ فارم آف ورپ ٹھیک ہے سمپل آپ نے سیکنڈ فارم کچھ کچھ اور استعمال نہیں کرنا بس آپ نے سمپل جو ہے نا وہ سیکنڈ فارم آپ نے استعمال کرتے جانا ہے اچھا نیگٹیو میں کیا کرنا ہے ان نیگٹیو ان نیگٹیو سنٹینسز use did not ٹھیک ہے اور جب آپ نے did not لگا دینا ہے تو پھر آپ نے ورپ کی سیکنڈ فارم یوز نہیں کرنی بلکہ آپ نے سمپل جو ہے وہ فرسٹ فارم یوز کرنی ہے ٹھیک ہے use did not plus فرسٹ فارم آف آف ورپ ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا نیگٹیو کا اچھا انٹروگیٹیو میں کیا کرنا ہے انٹروگیٹیو میں آپ نے یہ کرنا ہے یعنی انٹروگیٹیو جو سنٹینسز ہے اس میں آپ نے did شروع میں لے آنا ہے use did before subject یعنی جو اس سنٹینس کا سبجیکٹ ہوگا آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ did لگا رہے لے ٹھیک ہے ویسے اس میں جو affirmative ہوتے ہیں سمپل سنٹینسز ہوتے ہیں انہوں میں سیکنڈ فارم استعمال کرنی ہے لیکن آپ نے نیگٹیو میں کیا کرنا ہے نیگٹیو میں آپ نے did not کا استعمال کرنا ہے اور جب did not لگی جائے تو پھر آپ نے first form use کرنی ہے ٹھیک ہے اور انٹروگیٹیو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو did ہے وہ subject سے پہلے یعنی سنٹینسز کے شروع میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا سمپل سا جو ہے نا وہ آپ نے جو rules ہیں یہ ذہن میں رکھنے ہیں اچھا اب میں ایک سنٹینس لکھتا ہوں جی مطلب یہ دیکھیں کہ یہ ایک سنٹینس ہے جی اس نے ایک نظم لکھی اب یہ past میں ہے ٹھیک ہے اس نے ایک نظم لکھی اب یہ ایک ایک جو سنٹینس میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اس میں ہم سارا جو tense ہے وہ ہم cover کریں گے اچھا اب اس کی انگلش ہوتی ہے he یہاں پہ nummering بھی ہم ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے he اور نظم لکھنا کی جو انگلش ہوتی وہ ہوتا ہے compose ٹھیک ہے compose ہوتا ہے اور اگر اس کی second form لگا ہے تو وہ composed بان جاتا ہے ٹھیک ہے he composed a poem ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا رول یہ ہو گیا رول number one in simple sentence اس کو ہم affirmative کہتے ہیں اچھا آپ اس کو نیگٹیو کر لیتے ہیں number two پہ اس نے ایک نظم نہ لکھی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے نیگٹیو ہو جائے گا تو اب نیگٹیو کا رول یہ ہے کہ آپ نے did not استعمال کرنا ٹھیک ہے number two he اب نیگٹیو میں did not اور جب did لگ جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے verb کی پہلی form لگانی second form آپ نے نہیں لگانی اگر چہے یہ past definite ہے لیکن آپ نے verb کی جو ہے وہ پہلی form آپ نے لگانی ہے he did not compose اب یہ composed نہیں ہے ٹھیک ہے compose ہے کیونکہ جو did ہے اس کے سار first form use ہوتی ہے اور اس کے reason یہ ہے کیونکہ past definite verb کی second form لگتی ہے تو جو did ہوتا ہے وہ second form ہوتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم نے did لگا کے second form وہ پورا کر دی ہے لہٰذا did لگ گیا ہے second form do کی لگ گئی ہے لہٰذا آپ نے composed نہیں لکھنا بلکہ آپ نے composed لکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو first form convert کر دی ہے he did not compose a point ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہو گیا اب اس کا سوال ہم کر لیتے ہیں کیا اس نے نظم لکھی کیا اس نے ایک نظم لکھی سوال یہ نشان ڈال دیتے ہیں تو یہ number two پہ تو یہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ formula two negative میں اب number three میں یہ لگے گا ٹھیک ہے in interrogative sentences use did before subject یعنی did کو اپنی شروع میں لے جانا ہے اچھا کیا اس نے ایک نظم لکھی یہ sentence number three ہے تو did شروع میں لے آئیں did اس کے بعد آپ سبجیکٹ یعنی پرانوم لگا دیں did he compose compose our point سوال کی نشان ڈال دیں ٹھیک question mark ڈال دیں did he compose our poem ٹھیک ہوگیا جی اچھا کچھ sentences ایسے ہوتے ہیں جو سوالیاں ہوتے ہیں لیکن اس میں جو WH word ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ اس نے یہ نظم کب لکھی اس نے یہ نظم کیسے لکھی اس نے یہ نظم کیوں لکھی ٹھیک ہے یعنی اس میں when what how ان کا استعمال ہے تو یہ جو WH word ہوتے ہیں یہ did سے بھی پہلے آ جاتے ہیں میں اس کے ایک example دیتا ہوں یہ دیکھیں جی نمبر فور پہ ہے اس نے یہ سوالیہ میں چلے گا اس نے یہ اس نے یہ تو ہے ہی نہیں سنٹینس ہمارا کچھ اور اس نے ایک نظم کب لکھی ٹھیک ہے اب یہ کب ہے ہے یہ بھی انٹروگیٹو ٹھیک ہے اس میں ہم when کا استعمال کریں گے یہ سوال یہ ہے وہ جو when ہے وہ did سے پہلے آجائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا when did when did he compose a poem ٹھیک ہے یہ ہو گئے جی اس نے یہ نظم کب لکھی اس نے یہ نظم کیوں لکھی اس میں کیوں کی انگلش کرنا پڑے گی ہمیں نمبر 5 اس پورا جو past indefinite ہے وہ ہم نے کر دیا ہے اگر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں ایک جملہ ٹھیک ہے تو جو لوگ کہتے کہ ہمیں ٹینس نہیں آتے تو انشاءاللہ ٹینس آنے شروع ہو جائیں گے اس کا دیکھتے ہیں ہم آگے جو باقی ہمارے ٹینس ہے وہ بھی ہم کریں گے ٹھیک اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ